بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی ڈیزل 40 روپے 54 پیسے فی لٹر سستہ نئی قیمت 236 روپے لٹر مقرر پیٹرول 18 روپے 50 پیسے کمی کے بعد 230 روپے 24 پیسے لٹر ہو گیا لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 34 روپے 71 پیسے کمی 191 روپے 44 پیسے لٹر مقرر مٹی کا تیل 33 روپے 80 پیسے لٹر سستہ قیمت 196 روپے 45 پیسے پر آگئی حکومت نے پیٹرول پر 10 روپے آئیس پی ڈیزل اور لائٹ ڈیزل پر 5 روپے فی لٹر لیوی برقرار رکھی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ڈیزل 40 سوپے 54 پیسے فی لٹر سستہ کر دیا گیا نئی قیمت 236 سوپے لٹر مقرر پیٹرول 18 روپے 50 پیسے کمی کے بعد 230 سوپے 24 پیسے لٹر ہو گیا پیٹرول آگئی اتنا مہنگ ہے سستہ کرنا تو سو ڈیزل روپے تو سستہ کرے نا 18 روپے سے کیا ہو جانا ہے 250 کا ڈلوارے تھے 18 روپے سستہ بھی ڈلوارے لیں گے اس سے مہنگا بھی ڈلوارے لیں گے 18 سوپے سے کیا ہو جانا ہے اس سے تو میرے خیال سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈائی سو روپی یہ کیا ہے کتنے روپیے بڑھایا تھا تیس دفعہ ایک دفعہ بڑھایا ہے تیس دفعہ میرے خیال سے دوسرے دفعہ بڑھایا ہے اس میں سے اٹھارا روپے کم کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں کی پغام کیا دینا چاہوں گا پغام تو میں یہ دیوں گا کہ اللہ کا نام ماننا کو میر بانی کرو گریب وہ عام ہے اس پہ رحم کرو اٹھارا روپے سجدہ کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے ویسے کیونکہ انہوں نے ستھارا جولائی الیکشن کے بعد پھر انہوں نے لیٹ بڑا آ دینا کیونکہ یہ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آگے وہ حمدہ شباہ شریف وہ کہہ رہے ہیں جی سو روپے بھی مانسون کا طاقت ورسویل شہر کے درو دیوار دھو ڈالے شادرہ سمیت نشیبی علاقے پانی پانی لکشمی چوک نا خدا چوک گلچن راوی وحدت روڈ ملتان چونگی چوک یتیم خانہ تالا بنے رہے چپورجی سمناباد تازپورہ اکبال ٹاؤن رحمان گلیاں اور براندرت روڈ کی گلیاں پانی سے بھر گئے شہر میں ہونے والی مصدلہ دھار بارش کے بعد اب تک سب سے زیادہ بارش تازپورہ بھی ایک سو پندرہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اسی طرح جیل روڈ اکتالیس میلی میٹر ائرپورٹ پر انسٹھ میلی میٹر بارش گل بگ اکسٹھ لکشمی چوک ایک سو چھے اپرم ہالٹ ریاسی مغلپورہ اتراسی نشتر تاؤن اٹھاسی چوک نا خدا بانوے پانی والا تالا بیک سو آٹھ فروک آباد ایک سو تین گلچن راوی ترانوے اکبال ٹاؤن پینتالیس سمناباد پینسٹھ میلی میٹر جبکہ جہر ٹاؤن اناسٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گاڑیوں اور بائکس کو دھکے لگاتے رہے مسلہ دھار بارش کے باعث شہر کے بیشتر علاقے زریاب آ گئے الکریم پریم محاسون سکیم میاں امیر الدین پاک تاجپرا سکیم اور نشیبی علاقوں کی مارکیٹے رحمان گلیاں بادامی باگ اور ٹپاسٹ مارکیٹ بھی زریاب آ گئیں شہر بھر میں ہونے والی بارش کے باعث کچھا جل روڈ پر جبا پانی میں متعدد گاڑیوں اور سیکلے بند ہو گئی پیدل چلنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا عملے اور میشینری کے قلت کے باعث نقاسی آب واسا انتظامیے کے لیے چیلنج بن گیا والٹن روڈ پر بارشی پانی جبا ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا شہری اپنی گاڑیوں اور بائکس کو بارش کے موسم میں دھکے لگارے پر مجبور ہو گئے واسا احلقہ نقاسی آب کے انتظامات کرنے میں ناخام رہے اسی طرح بارش سے اسلام نگر کے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے گلیاں ندی لالوں کا منظر پیش کرنے لگ دوسری جارب لاہور میں توفانی بارش کے باعث لیسکو کا ترسلی نظام شدید متاثر رہا بیشتر مقامات پر بجلی کی عدم درسیابی نے شہریوں کو پریشان کر دیا سیچن کورٹ اور سیول کورٹ نے شدید بارش سے بجلی بند رہی جس کے باعث عدالتی امور شدید متاثر رہے ایم ڈی واسا کفران احمد نے نقاسی آب کے انتظامات کا جائسہ لیا ایم ڈی واسا نے لکشمی چوک کشمی روڈ کوپر روڈ منگمری روڈ سمیت دیگر علاقوں میں واسا احلقاروں کے کام کو بھی چک کیا ڈیریکٹر آپریشن سوہل سندھو نے ایم ڈی واسا کو بریفنگ دی ایم ڈی واسا نے لکشمی چوک ڈیسپوزل سے بانی کی نقاسی آب کا بھی چائسہ لیا جبکہ شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر کمپنی کے ایک سو سات سے زائد فیڈرز ٹریپ ہونے سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی فراہمی معتل رہے مصردار بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ڈسٹریبوشن سسٹم میں ٹکنیکی اور فنی خرابیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل ہوئی لیسکو کے ایک سو ستر سے زائد فیڈرز سے بجلی معتل ہوئی تاہم بارش کا سسلہ تھم جانے کے بعد بجلی کی بحالی کا کام شروع کر کے تین گھنٹے میں پچاس فیصد علاقے میں بجلی بحال کی گئی تاہم دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل ہے لیسکو کی جانب سے ساری فین کی انفرادش کا یاد کو نظر انداز کر کے فیڈرز اور جننے والی ٹرانس فارمرز کو تبدیل کرنے کی جننے والے ٹرانس فارمرز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہکہ ساری فین تک بجلی پہنچائی جا سکے دوسری جانب بارشیں برستے ہی ڈینگی نے بھی سر اٹھا لیا شہر میں مزید تین نئے مریض ریپورٹ ہوئے راوی ٹاؤن شالامار اور نشتر زون سے ڈینگی کا ایک ایک مریض سامنے آیا ڈینگی سرویلنس ٹیموں نے چار سو اٹھالیس مقامات سے لاروہ جون کر تلف کر دیا حالیہ بارشوں کے باعث شہر میں ڈینگی وارس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے تین نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے راوی شالامار اور نشتر زون سے ڈینگی کا ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا ہے شعبہ سہت کی ڈینگی سرویلنس پر محمود ٹیموں نے شہر کے چار سو اٹھالیس مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت کر کے اسے تلف کر دیا ہے زلی شعبہ سہت کے جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی جگہ پانی جمع نہ ہونے دیں اور اپنے اردگرد ماحول کو صاف رکھیں تاکہ مچھروں کی افضائش کو روکا جا سکے جیل ملازمین کے لیے خوشخبری ہے جیل ملازمین کے لیے خوشخبری گریڈ اے سے گریڈ اکیس کے ملازمین افسران کی تنخواہ میں تین ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک اضافہ کر دیا گیا لاہور ایک سے چار سکیل کی تنخواہ میں تین ہزار گریڈ پانچ سے گیارہ سکیل کے افسران کی پانچ ہزار گریڈ بارہ سے سولہ سکیل والے افسر کی تنخواہ پچھتر سو روپے بھڑ گئے ستروے سکیل والے افسر کی تنخواہ چالیس ہزار تک اٹھارہ سکیل کی ساٹھ ہزار انیس سکیل والے افسر کی تنہا سترہ ہزار تک اضافہ بیس سکیل افسر کی تنہا پچانوے ہزار اور اکیس سکیل آئی جی جیل ہانا جاد کی تنہا میں ایک لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا کبینہ نے بقاعدہ طور پر منظوری دے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نیب کی تاریخ میں ریکارڈ ریکاوری سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم ٹاپ پر پانچ سالہ دور میں کرپٹ مافیا سے ایک سو گیارہ عرب روپے ریکاور کیے عوام کے بڑھتے اعتماد کے باعث نیب لاہور کو چار سال میں سینٹالیس ہزار درخواستیں ملی نو سو اسی ملزم گرفتار ہوئے دو سو ایک سٹ ریفرنس احتساب عدالتوں میں بھیجے گئے سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے پانچ سالہ دور میں دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس کے دوران اکتیس ارب کی ڈائریکٹ ریکاوری پر عمل درامت کروایا گیا اس کے مقابل نیب لاہور کے دیگر اداروں میں انیس سو نیڈینوے سے دوہزار سولہ کے دوران کل سترہ ارب ستر کروڑ کی ریکاوری کی گئی تھی شہزاد سلیم نے اب طور ڈی جی نیب ڈائریکٹ ریکاوری میں مجموعی طور پر سالانہ ایک ہزار ستاسی فیصد اضافے کے ساتھ کل اسی ارب پچاسی کروڑ سے زائد کی ریکاوری کی نیب کی تاریخ میں اتنی زیادہ ریکاوری شاید ہی کسی بھی علاقائی بیورو نے کی ہو دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس کے دوران صرف نیب لاہور کو لگ بگ سنتالیس ہزار درخواستیں محصول ہوئیں جبکہ ماضی کی نسبت عوام کی جانب سے دادرسی کے لیے نیب کروڑ کرنے والوں میں سالانہ دو سب جتر فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا شہزاد سلیم کے پانچ سالہ دور میں ناؤ سو اسی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے اس دوران دو سو اکسٹھ ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کیے گئے جبکہ تین سو دو ریفرنسز پر فیصلہ ہوا علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بعد از حج فلائٹ آپریشن شروع ہو چکا ہے پی آئیے کی پہلی حج پرواز لاہور پہنس گئی قومی ائرلائن کی پرواز پی کے سات چار سفر جدہ سے لاہور پہنچی پرواز پر دو سو تیرہ حجاز کرام فریضہ حج ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچے ائرپورٹ پر حجاز کرام کا پی آئیے کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا سٹیشن منیجر علی ازگرزیدی منیجر حج سابیر حسین ڈسٹرک منیجر بابر زمان موجود تھے پی آئیے حکام نے حجاز کرام کو ہار پہنائے حجاز کرام کی کلیرنس کے لیے پندرہ کاؤنٹرز لگائے گئے سٹیشن منیجر پی آئیے کی جانب سے یہ بتایا گیا علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بعد از حج فلائٹ آپریشن شروع ہو چکا ہے پی آئیے کی پہلی حج پرواز لاہور پہنچ چکی ہے قومی ائرلائن کی پرواز پی کے سات چار سفر جدہ سے لاہور پہنچری پرواز پر دو سو تیرہ حجاز کرام فریضہ حج ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچے ائرپورٹ پر حجاز کرام کا پی آئیے کی جانب سے والیہانہ استقبال کیا گیا سٹیشن منیجر علی ازگرزیدی منیجر حج سابیر حسین ڈسٹرک منیجر بابر زمان موجود تھے پی آئیے حکام نے حجاز کرام کو ہار پہنائے جبکہ ایک لیرنس کے لیے پندرہ کاؤنٹر بھی لگائے گئے پی آئیے کے فضائی بیڑے میں نئے تیاروں کی شمولیت کا عمل جاری ہے روانسال کا دوسرا ائر بس تری ٹو زیرو تیارہ شارجہ سے پاکستان پہنچ گیا پہلا جہاز 19 اپریل کو پاکستان آیا تھا اور اب آپریشنل خدمات سر انجام دے رہا ہے مزید دو تیارے اگلے چند دنوں میں پاکستان پہنچ جائیں گے پی آئیے کے فضائی بیڑے میں نئے تیاروں کی شمولیت کا عمل جاری ہے روانسال کا دوسرا ائر بس تری ٹو زیرو تیارہ شارجہ سے پاکستان پہنچ گیا پہلا جہاز 29 اپریل کو پاکستان آیا تھا اور اب آپریشنل خدمات سر انجام دے رہا ہے پی آئیے نے گزشتہ برس تیاروں کے حصول کا ٹینڈر کیا تھا جس میں سے دو تیارے روانسال پاکستان پہنچ گئے ہیں اور مزید دو تیارے اگلے چند دنوں میں پاکستان پہنچ جائیں گے ترجمان پی آئیے کے مطابق ان تیاروں کے بیڑے میں شمولیت سے پی آئیے میں ائر بس 320 ساختہ تیاروں کی تداد 14 ہو جائے گی یہ تیارہ نئے نشستوں جدید اور آرامدہ کے ابن سے لیس ہے جس کی وجہ سے سفری سہولیات اور پی آئیے کے پروڈکٹ کا میار بہتر ہوگا یہ تیارہ اندرونے ملک ریجنل اور گلف کے روٹ پر چلایا جائے گا تیارہ 6 سالہ ڈرائی لیز پر حاصل کیا گیا ہے جس کی مدد کے اختتام پر باہمی رضا مندی کے ساتھ پی آئیے اس تیارے کو اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے محکمہ تعلیم کا صوبے بھر کے سرکاری اور نجی سکولوں کو یکم آگست سے کھولنے کا اعلان روان سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا نیا تعلیمی سال بھی یکم آگست سے ہی شروع ہوگا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لاہور سمیت صوبے بھر میں یکم آگست سے صوبے بھر کے سرکاری اور نجی سکول کھولنے کا اعلان کر دیا روان سال گرمی کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا نیا تعلیمی سال بھی یکم آگست سے شروع ہوگا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اکتیس جولائے تک تمام بچوں کو کتابیں تقسیم کرنے کی ہدایت کر دی بچوں کا سیماہی امتحان دسمبر میں لیا جائے گا جبکہ سالانہ امتحانات مارچ میں منقض ہوں گے نتائج کا اعلان اکتیس مارچ کو کیا جائے گا اندہ سال نئے تعلیمی سال کا آغاز یکم مارچ دوہزار تئیس سے ہوگا لاہور بورڈ نے بارویں زماعت کے سولہ تاریخ کا ملتوی ہونے والا فیزکس کا پریکٹیکل پیپر چھبیس جولائے اور اٹھارہ تاریخ کو ملتوی ہونے والا فیزکس کا پریکٹیکل پیپر ستائیس جولائے کو لینے کا فیصلہ کیا اس طرح سولہ تاریخ کو ملتوی ہونے والا آرٹ اینڈ ڈرائنگ کا پریکٹیکل پیپر انیس جولائے اور اٹھارہ تاریخ کو ملتوی ہونے والا آرٹ اینڈ ڈرائنگ کا پریکٹیکل پیپر بیس جولائے کو ہوگا پنجاب یونیورسٹی شعبہ امتحانات نے ایسوسی ایٹ ڈگری دوہزار بائیس کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی پارٹ ون کے امتحانات چار اگست سے انیس اگست تک جاری رہیں گے جبکہ پارٹ ٹو کے امتحانات بیس اگست سے دو ستمبر تک جاری رہیں گے پہلے روز پولیٹیکل سائنس بائیو کیمسٹری اپلائیڈ سائیکولوجی کے امتحانات ہوں گے تین ہزار کالیج اسادزہ کی سنی گئی محکمہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسادزہ کو پی پروٹیکشن دینے کے لیے تخمینہ مانگ لیا کالیج اسادزہ کو پی پروٹیکشن نہ ہونے کے وجہ سے مہانہ دس سے پندرہ ہزار کٹوتی کا سامنا ہے سرکاری کالیجز کے تین ہزار کالیج اسادزہ ایک عرصہ سے پی پروٹیکشن کے حصول کے لیے احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسادزہ کو پی پروٹیکشن دینے کے لیے کام شروع کر دیا ایچ ای ڈی نے ڈی پی آئی کالیجز سے پی پروٹیکشن فنڈز کے حوالے سے تخمینہ مانگ لیا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اے جی آفیس سے مشاورت کے بعد تخمینہ بجھوایا جائے کالیج اسادزہ کو پی پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے مہانہ دس سے پندرہ ہزار کٹوتی کا سامنا ہے پی پروٹیکشن کے مطالبے کو منوانے کے لیے اسادزہ متعدد بار احتجاج کر چکے ہیں شیخ رشید نے انٹی کرپشن لاہور میں کل طلبی کا نوٹس چیلنس کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے بیان حلفی پر شیخ رشید کے دستخط نہ ہونے کا اعتراض زائد کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے اعتراضی درخواست پندرہ جولائی کو سامات کیلئے مقرر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسیس فاروق حیدر کل شیخ رشید کی درخواست پر اعتراض کی سامات کریں گے عدالت شیخ رشید کی درخواست پر جسٹرار آفیس کا اعتراض ختم یا برقرار رکھنے کا حکم دے گی درخواست میں چیف سیکیٹری پنجاب، سیکیٹری ہوم، ڈی آئی جی انٹی کرپشن سمیت دگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف احتیار کیا گیا ہے کہ زلہ اٹک میں ایک سون چاس کنال کے رکبے کا سٹھ سٹھ کروڑ میں رویل ریزیڈنشیا کے ساتھ کا معایدہ کیا تھا رویل ریزیڈنشیا سے دس کروڑ روپے ایڈوانس وصول کیے ستاون کروڑ کی ادائیگی، تیس فروری دوہزار بائیس تک مکمل زمین کی فروخت کا معایدہ کسی بھی طرح غیر قانونی نہیں تھا انکم ٹیکس ریٹن میں ڈیکلیئر شدہ زمین کو فروخت کر کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی انٹی کرپشن نے غیر قانونی طور پر انکوائری شروع کی شیخ رشید احمد نے استدا کی ہے کہ انٹی کرپشن کی تلبی کا نوٹس غیر قانونی قرار دے کر کل ادم کیا جائے مزید استدا کی ہے کہ عدالت درخواست کے حتمی فیصلے تک انٹی کرپشن کو غیر قانونی حراسہ کرنے سے بھی روکا جائے شہر کی عدالتوں میں دن بھر کی ہونے والی کاروائیوں کا حوال اس ریپورٹ میں دیکھئے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی پانچ مخصوص نیسستوں پر اراکین کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کے حکم کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سمار عدالت کا تحریک انصاف کے رکن اسمبلی کی سیکیٹری صباہ اسمبلی اور بازریہ فون تعمیل کرانے کا حکم عدالت نے کیس آئندہ سمات پر دستیاب دو رکنی بنچ کے روبرو سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسین راشد نے پولنگ ایجنٹس کی نامزدگی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں اس صدا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق پولنگ ایجنٹس کی نامزدگی کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسین راشد کی زمنی انتخابات کے لیے جاری ووٹر لسٹوں کے خلاف درخواستوں پر ریجسٹر آفیس کا اعتراض ختم کر دیا عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹی جاری کرتے ہوئے کل زواب طلب کر لیا بینکنگ جرائم کورٹ نے شگر بزنس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں کاف لیگ کے رہنما مونس الہی سامیت دگر ملزمان کی ابوری زمانت میں بائیس جولائی تک توسیح کر دی فیکٹری ایریا میں زمنی الیکشن کے موقع پر اسلحے کی نمائش کرنے کے کیس کی سامات ہوئی ایڈیشن سیشن جج سائیما کوریشی نے پی ٹی آئے کے محمد اجاز محمد اکرم شہباز علی سامیت پانچ کارکنوں کی ابوری زمانت ستائے جولائی تک منظور کر لی ایلیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی مالکان کے فروڈ کے کیس کی سامات احتساب عدالت نے ایلیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک کارشف خان کے خلاف کیس پر سامات اکیس جولائی تک ملتوی کر دی عدالت ملزم کو نیب سے پلی باغنگ کے لیے مزید محلت دے دی گورنہ پنجاب محمد بلیخو رحمان سے پاکستان مسلم مگنون کے علماء مشایخ وینگ کے وفد کی مفتی انتخاب احمد نوری کی قیادت میں ملاقات ہوئی علماء کرام نے ملک و معاشی بہران سے نجات دلانے کے لیے دعا بھی کی گورنہ پنجاب سے ملاقات کرنے والے وفد میں جنرل سیکرٹی پنجاب صاحب زادہ حافظ محمد امجد پیر سید امران شاہ اور دیگر علماء کرام شامل تھے گورنہ پنجاب نے کہا کہ پاکستان مسلم مگنون کے علماء مشایخ وینگ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی اچھا پیغام دیتی ہے اگست میں پنجاب کے تمام سکولوں میں قرآن کی تعلیم پہلی دفعہ مکمل طریقے سے شروع کی گئی ہے اس حوالے سے قانون دوہزار اٹھارہ میں مسلم مگنون کی حکومت میں پنجاب اور وفاق میں پاس کیا گیا تھا معاشرے میں علماء کا کردار درخشان ستارے کی ماند ہے مسلم مگنون کے سابقہ دور حکومت میں تعلیمی اداروں میں بطور وفاقی وزیر تعلیم قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اقدامات کیے ملک میں امن و استحقام حکومت کی ترجیح ہے مسلم مگنون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پیپلز پارٹی سیکیٹریٹ میں مشترکہ پریس کانفرنس مسلم مگنون کے رہنماؤں خواجہ امران نظیر اور سینئر نائب سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ زمنی الیکشن میں عوام تحریک انصاف کو مسترد کر دیں گے پیپلز پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن میں مسلم مگنون کے رہنماؤں خواجہ امران نظیر رمضان صدیق بھٹی سید توصیف شاہ نظیر چوہان جبکہ پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضی چودری اسلم گل شہزاد چیمہ سمیت دیگر نے پریس کانفرنس کی خواجہ امران نظیر کا کہنا تھا کہ زمنی الیکشن میں مسلم مگنون کے امیدوار کامیاب ہوں گے نکموں کو اس لیے نکالا کیونکہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہم نے جو سیاست کی بجائے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا تھا جس پر ہم تمام قائدین ہماری پارٹیوں کے پوری طرح ڈٹکے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آنے والا سترہ جولائی کا الیکشن یہ ثابت کرے گا کہ امران خان کے پاکستان کے اندر نفاق کا بیج بونے کے بیانیے کو پاکستان کے اندر نلائکی کو رواج دینے کو پاکستان کے اندر نفرت کو رواج دینے کو پاکستان کی تباہ کرنے کے رواج کو انشاءاللہ شکست ہوگی سینئر سبائی وزیر سید حسن مرتضی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا زمنی الیکشن میں امید باروں کی کامیابی کے حوالے سے بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر اتحادی جماعتہ وہ بروقت فیصلہ نہ لیں دے اور نو کانفیڈنس لے کے نہ آن دے تے شاید اس ملک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا علمیہ ہو جاندہ کہ جڑا ناقابل تلافی ہوندہ مسلمی جون کے پی پی ایک سو ستاسٹھ سے امیدوار نظیر چوہان کا کہنا تھا کہ ہلکے کی عوام کا فیصلہ سترہ جولائی کو شیئر کے حق میں ہوگا جب ہم نے عمران خان کو جوائن کیا تھا تو میرے سینکڑوں دوستوں نے اس وقت نہ کیوں لیگ میں تھا تو پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا وہ سارے پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا مسلم اگنون کا حصہ بن چکے ہیں اب پی ٹی آئی میرے حلقے سے ختم ہو چکی ہے اب پی ٹی آئی حلقے میں نہیں ہے اور ساتھ رہتی ساتھ رہتی جو قصر تھی وہ الحمدللہ حسن مرتضی بھائی اور گیل بھائی نے بھی پیپلز پارٹی کی شکل میں ہمارے ساتھ ساتھ دیا اور الحمدللہ ہم اللہ کے فضل کرم سے جانتا کلین سریپ کرے گے سیدر پیپلز پارٹی لاہور چودری اسلم گل کا کہنا تھا کہ لاہور کے چاروں زمنی الیکشن والے حلقوں میں ہم مسلم لیگنون کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں کیمرمن ندیم کے ساتھ عمر اسلم زمنی انتخابات کے سلسلے میں مسلم لیگنون کے انتخابی مہم میں تیزی پی پی ایک سو اٹھاون کے امیدوار رانہ ایسن شرافت کے مختلف مقامات پر جلسے لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی میڈیکل سٹور ایسوسییشن نے لیگی امیدوار رانہ ایسن شرافت کی حمایت کا اعلان کر دیا مسلم لیگنون کے امیدوار برائے پی پی ایک سو اٹھاون رانہ ایسن شرافت کی انتخابی مہم کے سلسلے میں شادمان مارکیٹ میں میٹنگ کا انعقاد ہوا خواجہ سلمان رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی ناکام پولیسیوں کی حقیقت عوام کے سامنے ہے اور مسلم لیگنون نے ایک بار پھر مشکل دور میں ملک کی ذمہ داری سنبھالی ہے اب زمنی الیکشن میں عوام مسلم لیگنون کو کام یاب کروائے گی کیونکہ عوام جانتے ہیں کہ مسلم لیگنون ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی مسلم لیگنون کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون کی میڈیکل سٹور ایسوسییشن نے لیگی امیدوار رانہ ایسن شرافت کی حمایت کا اعلان کر دیا میڈیکل سٹور ایسوسییشن کے عدداروں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگنون کی قیادت نے میڈیکل سٹور ایسوسییشن کے مسائل کو ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے پی پی ایک سو اٹھاون سے مسلم لیگنون کے امیدواروں کی انتخابی مہم کے سلسلے میں لاہور کنٹوننٹ بورڈ کے سابق وائس پریزیڈنٹ شیخ شاہد علی کے دھرم پورا میں پارٹی کارکنان سے ملاقات شیخ شاہد علی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگنون کی حلقہ سے کامیابی یقینی ہے زمنی انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری جے یو آئی فے کا لاہور سمیت پنجاب بھر میں مسلم لیگنون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان مولانا امجد کا کہنا تھا کہ جے یو آئی فے کے کارکنان زمنی انتخابات میں مسلم لیگنون کے امیدواروں کی بھرپور سپورٹ کریں گے پی بی ایک سو ستا سٹھ سے لیگی امیدوار نظیر احمد چوہان کی مختلف مسالح کے علماء اکرام سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جامعہ مسجد خیر الدین جوہر ٹاؤن میں مختلف مسالح کے علماء نے زمنی الیکشن میں لیگی امیدوار نظیر چوہان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا متحدہ علماء کانسل کے رہنما محمد نومان حامد محمد اسلم ندیم کاری شیر زمان مولانا طیب عثمانی کاری عبدستار سمیت دیگر موجود تھے لاہور میں زمنی الیکشن کا مارکہ انجمن تاجران نئی میر گروپ بھی نون لیگ کی حمایت میں متحرک ہو گئی انجمن تاجران نے نون لیگی قیادت کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے ایس ایم ڈی فلوٹ کی تیاری مکمل کر لی پی پی ایک سو ستا سٹھ کے زمنی الیکشن کے سلسلے میں ٹاؤنشپ میں مسلم لیگ نون کے پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ مسلم لیگ نون کے رہنما لیاقت آوان ایڈوکیٹ اور میسیس کمل لیاقت آوان نے پولنگ ایجنٹس کو ٹریننگ دی مسلم لیگ نون کی رہنما شایستہ پرویز ملک افضل کھوکر علی پرویز میاں سلیم نظیر چوہان سمیت دیگر نے شرکت کی پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ملک افضل کھوکر کی انتخابی مہم جاری ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے تمام حلقوں کے عدداران سپورٹر اور ورکس کے ساتھ اہم بیٹھک کی اور ساری صورتحال کا سرسری جائزہ لیا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کی مختلف یوسی اور وارڈس کے نمائندگان نے انتخابی دفتر میں اہم بیٹھک کے دوران بتایا کہ ابھی تک ہماری مہم کی صورتحال بہت بہتر ہو رہی ہے لیکن بارش ہونے کے باعث مہم تھوڑی سی متاثر ہوئی اہلیان حلقہ کا کہنا تھا کہ اب ہمارا ٹارگر ٹرن آؤٹ کی جانب ہونا چاہیے ملک اصد کھوکر کا کہنا تھا کہ سترہ جولائی کو ہونے والا زمنی الیکشن غیر ضروری نہیں ہے بلکہ چاروں حلقے بہت اہمیت کے حامل ہیں ان کا مزید کہنا تھا میرا منشور ہی عوام الناس کی فلاح بہبود ہے اس موقع پر یوسی دو سو انتیس یوسی دو سو تیس دو سو اکتیس اور دو سو انچاس شہودداروں میں غلام حسین بھٹی چودری آزم گجر مہر شہزاد تال چودری رمضان جعوید اقبال جمیل احمد رحمانی آصف علی بابر چودری محمد ارشد بھی موجود تھے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے علاقے عمر پارک میں معززین علاقہ چودری عرفان گجر چودری عبدالقادر مہر عمران ملک یوسف سردار نصیر کی جانب سے بھی ڈور ٹو ڈور مہم کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور سب عہد داران کی جانب سے ملک اصد کھوکر کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی لاہور کا زمنی انتخابی مارکہ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم میں تیزی سابق سپیکر قومی اساملی اصد کیسر کی گرین ٹاؤن میں کارکنان سے میٹنگ کہتے ہیں لاہور کی چاروں نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب ہوگی سجادہ نشین سندر شریف مخدوم سید محمد حبیب ارفانی کا تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان پی پی ایک سو ستا سٹھ تحریک انصاف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں سابق سپیکر قومی اساملی اصد کیسر نے گرین ٹاؤن میں کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دو دن آرام نہیں کرنا پاکستان کے لیے نکلنا ہے اور پی پی ایک سو ستا سٹھ میں چودری شبیر گجر کو کامیاب کروانا ہے ووٹروں کو گھروں سے نکالے اور تحریک انصاف کو ووٹ دلوائیں سابق سپیکر قومی اساملی اصد کیسر نے میاں محمود رشید کے حمراہ پی ٹی آئی آفیس جیل روڈ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تحفظات ہیں آرٹیکل ایک سو اٹھاسی کے تحت نظر سانی پٹیشن فائل کر دی ہے میاں محمود رشید کا کہنا تھا کہ زمنی انتخابات میں انتظامی مداخلت جاری ہے پولیس کے ذریعے خوف و حراس کی ہوا بنائی جا رہی ہے ادھر ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل پاکستان اور سجادہ نشین سندر شریف مقدوم سید محمد حبیب عرفانی کا زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان حریدین کو تحریک انصاف کے ساتھ بھرپور تعاون اور ووٹ دینے کی ہدایت کی زمنی الیکشن میں دھانگلی ہوئی تو عمران خان پوری قوم کو کال دے گا جس کے بعد حالات ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دے رہے عبامی مسلم لی کے سربراج شیخ رشید احمد کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں چاہتے حکومت کا دماغ خراب ہو چکا ہے اب ایک وفاقی وزیر کا کہنا تھا ستہ جولائی کا الیکشن آئندہ کی سیاست کے رخ کا تعیون کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ صاف شفاف الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہوا ہی ہے لیکن سب سے بڑا ہاتھ نواز شریف کے ساتھ ہو گیا جن کے بھائی شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری نے کیا ہے میں اپنے تمام دوستوں سے ہلکہ عباب سے یہ کہا چکا ہوں کہ پاکستان میں ان سارے مسائل کا حل ایک ارلی الیکشن ہے اور اس کا نتیجہ اس بیس تاریخ کو اس سترہ جولائی کو بیس نشستوں پر آپ پہ پتہ لگ جائے گا میرے لائرز نے آج لہور ہائی کورٹ میں رٹ کیا کہے بھئی ہنٹی کرپشن ماما لگتی ہے اس میں حکومت کا کیا مسئلہ ہے شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کو رازی کر رہا ہوں کہ جس تیر سے ہمیں مارا گیا اسی تیر سے حکومت کو نشانہ بنائیں میں نواز شریف کا خاندان تقسیم ہوتے دیکھ رہا ہوں اس حاگ دار تیاری کر کے بیٹھے تھے اب کیوں نہیں آ رہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا پنتالیس دن میں نے قوم کو دیئے ہیں تیس اگست تک پندرہ اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں تیس اگست تک اہم دن ہے اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں شیخ رشید کا مزید کہنا ہے کہ رانہ سناولہ کے منشیات کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں اگر وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ایک اجرتی قاتل اور کیا کر سکتا ہے کیامرامین سلمان الوی کے ہمراہ سعید احمد سیڈی فارڈی ٹو امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق کی حلقہ پی پی ایک سو سر سر ٹاؤنشپ آمد ہوئی رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوس کی خیادت میں مفاقی کولونی سے جلوس کی شکل میں روانہ ہوئے پی پی ایک سو سر سر سے جماعت اسلامی کے امیدوار کی انتخابی مہم جاری ہے رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوس کی خیادت میں کارکنوں نے جلوس نکالا سید مستقیم مہین احمد عمیر جہانگیر اسار مفتی عمر اشتیاق گجر نئی مغل محمد نواز اجاز ظالم اسلم شاہین عمر مشتاق عمر عبانی کاری سلیم عظیم بوٹا اسحاق گجر نے شرکت کی اس موقع پر احمد سلمان بلوس نے کہا کہ لاہور میں ترازوں کو عام کرنے کیلئے کارکنان نے محنت کی زمنی الیکشن میں عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا وعدہ کیا پیٹرول سستہ کر لیں مفت کر دیں عوام ان کے جھوٹے چکر میں نہیں آئیں گے زمنی انتخابات میں جھوٹے دعوی کرنے والے سب مسترد ہوں گے امیدوار پی پی ایک سو سٹھ سٹھ خالد احمد بڑھ کی انتخابی مہم جاری ہے جامعہ مزید خیر الدین بھیڑ پینڈ کیرہ گاؤں کا دورہ کیا جماعت اسلامی کے امیدوار پی پی ایک سو سٹھ سٹھ خالد احمد بڑھ کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے خالد احمد بڑھ نے ون سی ون ٹاؤنشپ پی آئی اے روڈ جامعہ مزید خیر الدین بھیڑ پینڈ کیرہ گاؤں تھری سی ٹو اور مسیح کالونی کا دورہ کیا خالد احمد بڑھ کے ہمراہ ٹاؤنشپ میں شمسو زمان خالد بھٹی ساکت بھٹی موجود تھے پی آئی اے روڈ پر چودری رشید کے ڈیرے پر خالد احمد بڑھ نے کارنر میٹنگ سے خطاب کیا اس موقع پر نائب صدر جے یو آئی یوتھ چودری قاسم ساہی سمیت دیگر بھی موجود تھے چودری اقبال محمد سرور آوان سنان اکبر سابق ایم پی اے سید احسان اللہ بکاس تارک مہین قریشی محمد فیض ڈاکٹر محمد یونس نے بھی جلسے سے خطاب کیا کراپنڈ میں کاشف ارشاد عبدالقدیر نے ترازوں کی حمایت کا اعلان کیا کہ مسیح کالونی میں پرویز مسیح خوشی مسیح نے برادری سمیت حمایت کا اعلان کیا خالد احمد بڑھ کا کہنا تھا الیکشن مہم میں ہر جگہ لوگوں نے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے پاکستانی نیاد جرمن بزنس کمیونٹی کے نمائندگان کا سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ جمال احمد کیسر اور سید خورم نے مختلف شعباجات میں جاری کام کا معاینہ کیا پاکستانی نیاد جرمن بزنس کمیونٹی کے نمائندگان کا سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ جمال احمد کیسر اور سید خورم نے مختلف شعباجات کا دورہ کیا ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹورک خورم کلیم نے مہمانوں کو گریفنگ دی جمال کیسر اور سید خورم نے سٹی نیوز نیٹ ورک میں جدید ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری سطح پر اوورسیس پاکستانیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینی چاہیے مہمانوں نے ڈیجیٹل ہیڈ سٹی نیوز نیٹ ورک سلیم بخاری سے بھی ملاقات کی آپ کے جی ایم اور سلیم بہاری صاحب بھی ساتھ تھے وہ دکھانا چاہ رہے تھے تو آئواز سے او کیا دیکھنا ہے جی میرا ایکسپیرین نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے اس لیول پر امپائر کھڑی کی جائے ای تینک دا موسن نکویی اس دن ریلی فنڈرفیٹ جوب اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایسے ادارے بننے چاہیے مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ لوگا میں نے سٹ اپ دیکھا میرے خواہد کچھ پانچ سو لوگ کام کرتے ہوں گے یہاں پر اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور یہ چینل کو جتنا آپ نے ملٹی میڈیا میں جتنا ڈیولپ کیا اور سوشل پر نیٹوک جتنا کیا میرے خواہد ہے ڈوینگ بھائی گوڈ جوب کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں سٹار ایتلیٹ ارشا ندیم ورل ایتلیٹک سیمپینشپ میں شرکت کے لیے آج امریکہ روانہ ہوں گے ارشا ندیم ورل ایتلیٹک سیمپینشپ کے لیے براہ راست کوالفائی کرنے والے پاکستانی ایتلیٹ ہیں ورل ایتلیٹک سیمپینشپ میں سبز ہلالی پرچم سر بلند کرنے کا آزم لیے سٹار ایتلیٹ ارشا ندیم کل علصب امریکہ روانہ ہوں گے اولمپکس جیولن ترو مقابلوں میں پانویں پوزیشن حاصل کرنے والے ارشا ندیم نے ساتھ اس کو ٹریننگ کروا رہے ہیں ارشا ندیم کا کہنا تھا کہ انجری کی مشکلات کے باوجود بہترین تیاری کی ہے اور ورل ایتلیٹک سیمپینشپ میں بہترین کارکت بھی دکھاتے ہوئے میڈل جیتنے کی بھرپور کوشش کروں گا سلمان برسا مشلہ تیاری قرار ہیں ہم رات دن محنت کریں تو جیسے کہ ورل چیمپینشپ ہے کامرابل گیمز ہے ورل اسٹرامی گیمز ہے اس کے لیے تیاری کریں یار ملکی کوئل ٹریسس لیبن برگ کے پلان پر اشر ندیم کی ٹریننگ کی نگرانی کرنے والے کوچ سلمان برڈ کو یقین ہے کہ اچھت امریکہ میں اچھا پرفارم کریں گے ورل ایتلیٹکس چیمپینشپ میں 21 جورد آگے بڑھیں پہلی چیف آف آرمی سٹاف ہاکی لیگ کا احتمام کیا گیا اور افتتائی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے قومی کھیل ہاکی کی بہالی کا مشن پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلاپ ہاکی چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا ایم ورڈ میں شریک ٹیموں نے افتاہی تقریب میں شاندار مارچ پاس کیا علمپین اختر رسول سیکٹری پی ایچ ایف آسیب باجوہ نے خصوصی شرکت کی خصوصی بینٹ کی پرفارمز نے سما بان دیا چیمپینشپ میں پنجاب کے چار کے پی کے سندھ کے دو دو جبکہ پلوچستان اسلامباد کا ایک ایک کلپ شریک ہے کیمرمن فرحان انساری کے ہمراہ رانہ ازنور